ملکی سب سے بڑی جامعہ کراچی کی زمین پر قبضہ مافیا برقرار ہے جبکہ سلور جبلی گیٹ کے سامنے قبضہ مافیا نے کہیں جگیاں کہیں تجاوزات بنا دی انتظامیاں بھی بے بس ہو گئی شہر کراچی میں طاقت پر قبضہ مافیا نے ملکی سب سے بڑی جامعہ کراچی کی سمین پر قبضہ کر لیا سلور جبلی گیٹ کے سامنے قبضہ مافیا نے کہیں جگیاں کہیں تجاوزات بنا دی انتظامیاں جبکہ کئی سال قبل یہاں جامعہ کراچی کا سپتال بننا تھا جامعہ کراچی کا میڈیکل کالج اور اسپتال بننے کا خواب تاحل پورا نہ ہو سکا ان جھگیوں میں بڑی تعداد میں خانہ بدو شہبات ہیں جامعہ کراچی کی انتظامیاں کبضہ چھوڑانے میں ناکام دکھائی دیتی ہے اسی حوالے سے جامعہ کراچی میں طلبہ تنظیم جمعیت کے ترجمان میں میٹرو ونیو سے گفتگو کرتے ہوئے بتائیں کہ جامعہ کراچی کی انتظامیاں کو اس جانب تبچہ دینی چاہیے جس کی زمین ہوتی ہے اس کو خیال ہونا چاہیے جامعہ کراچی کی انتظامیاں کو خیال ہونا چاہیے کہ ہماری زمین پر کوئی کبضہ نہ کرے جامعہ کراچی میں کیمپس سیکیورٹی ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے اس کو ڈپلائے کیا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تاکہ ان کو صحیح رکھا جا سکے انٹریکٹ رکھا جا سکے ابھی بھی جامعہ کراچی کی اس کیمپس کے اندر بہت زاری زمینوں پر کبضے ہیں سامنے کبضہ ہوا ہے بقاعدہ ایک پلازہ مسکن پر بنا ہوا ہے ایک پلازہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ رات و رات تو بن نہیں سکتا ہو جامعہ کراچی کراچی کی ایک پرانی درزگاہ ہے اور سب سے زیادہ یہاں سے پروفیسر لیکچررز گئے دانشور طبقہ یہاں سے جاتا ہے اس کی زمین پر قبضہ ایک یقین سمجھنا آپ کبھی سوچ رکھتے ہیں کہ آکسفورڈ کی کسی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے جامعہ کراچی کیسے زمین پر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے جو زمین تعلیمی مقاصد کیلئے وقف کی گئی جامعہ کراچی کے طلب اور شہریوں کا کہنا تھا کہ دن ٹھلنے کے بعد جامعہ کراچی کی زمین مناشیات پر انشکی اماج کا بن جاتی ہے سیکیورٹی نہ ہونے کے سبب یہاں مختلف نویت کے جرائم بھی ہونے لگے ہیں قبضہ ہونا یونیورسٹی انتظامیہ کیلئے سوال یا نشان ہے جبکہ جامعہ کراچی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبضہ چھوڑانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں